سفیر ٹی وی دیعہ کے درمیان ایک ماہدہ ہوا ہے جی دیکھیں یہ آج جو ماہدہ ہوا ہے ایران اور سیریا کا وہاں کے جو ایران کے جو ایر ڈیفنس چیف ہے محمد باقری اور علی عبداللہ عیوب یہ سیریا کے جو ہے دیفنس منسٹر ہے تو ان دولوں کے بیش میں یہ بڑا اہم جو ہے ایک بڑا بڑا ماہدہ ہے اسی لئے کہ اب اوپن لی جو ہے ایران اپنے ایر ڈیفنس کو جو ہے کسی کنٹری کے ساتھ اپنا ٹائی اپ کر رہا ہے جبکہ آپ آج اگر آپ دیکھیں گے ایران میں جو ہے ایک بڑی ایک ہائی لیول ان کا جو انہوں نے اپنے آپ کو اتنا اچھا کر لیا ہے ایر ڈیفنس کے معاملے میں کہ کئی سارے جیسا جو پچھلے سال جو ہے ایکزامپل رہا کہ بڑے ڈرون کو مار گرایا اور ان کی جو ایک بڑی جو مضبوط ایر ڈیفنس ہے اور جو ان کی جو کنیکٹیوٹی ہے پلس ان کے خود کے اپنے بنائے ہوئے ایس تری ہنڈرڈ ورجن ایس ٹو ہنڈرڈ ورجن جو کاپی کرتے ہیں ریشن ایس فور ہنڈرڈ کے جو ڈیزائن کو اور ان کے کئی سارے جو ان کے خود کے اپنے جو باور ٹو میزائل ہے اور ظلف خار میزائل ہے جو کئی سارے ڈیفنس میزائل سے ہے تو یہ بڑا ایک بڑا جو ٹائی اپ ہے اور جیسا اسرائیل جو عام طور پر جو پچھلے ساٹھ سال سے کرتا رہا ہے کہ وہ جب دل چاہا وہ کسی کنٹری میں گھستے ہیں وہاں پر باومنگ کر کے چلے جاتے ہیں تو یہ بڑا ایک اچھا ان کو جو ہے ان کو ایک چائزے چیک میٹ رہے گا اسی لیے کہ کوئی ان کو جو ہے وہاں پر چیک کرنے والا نہیں تھا تو یہ ماہ دیسے جب یہ ہوگا کہ خود اب ایران اپنے جو ہے جو فیسیلٹیز ہیں وہ سیریا کو ایکسپورٹ کرے گا شاید آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے سیریا کو فائدہ ہوگا اور شاید ہو بھی سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ جو ہے خود حضب اللہ لیبنان کو بھی بیس سکتے ہیں اسی لیے کہ لیبنان بھی کئی زمانے سے تیار ہے جو ہے وہاں کی جو حسن نصر اللہ کی جو پارٹی ہے حضب اللہ انہوں نے کئی بار جو ہے انہوں نے پروپوزل رکھا بٹ وہ ان کو جو ہے وہاں پر کنسنس نہیں ملا دوسرے پارٹیز کی جانب سے اسی لیے کہ وہاں کی جو آرمی ہے بڑی کمزور آرمی ہے لیبنان کی اور امریکہ اور فرانس نے جو ہے وہاں کا انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہاں پر ایڈ سپلائی کرنے کا وعدہ کیا بٹ وہ وعدہ ہمیشہ جھوٹا رہتا ہے وہ اپ ٹو دو مارک نہیں ہوتا ہے تو اس کے برخص جو ہے ایران نے کئی بار آفر کیا کہ ہم وہاں کی ملٹری اور ایر فورس کو مدد کرنے کے تیار ہے تو یہ جو ہے ایک بڑا ریزسٹنس ایکسس ہے اور اس پہ بہرحال یہ ہوا ہے کہ محمد باخری جو ڈیفنس چیف ہے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ترکی کے مسئلے پہ ان سے سوال کیا گیا تو وہ ترکی کو کہہ رہے تھے کہ وہ وہاں پہ خاص طور پہ جو ادلب اور دوسرے جو کردش علاقے میں جو ترکی ڈرائگنگ ڈا فیٹ وہ جو ہے اس مسئلے کو اور پرولانگ کر رہے ہیں بڑا رہے ہیں اس کو جو ہے جبکہ یہ تیپ آیا گیا تھا آستانہ ایگریمنٹ میں کہ فوری جو ہے وہاں سے دہشت گردوں کو الگ کیا جائے گا اور سیریان ریبلز کو الگ کیا جائے گا وہ ایگریمنٹ ہو کے کئی سال ہو گئے ہیں اور وہ ایگریمنٹ جیسے کا تیسہ ہے اور اس پہ عملہ واری نہیں ہوئی ہے اور اس پہ آن ڈا ادر ہینڈ سیریان جو ڈیفنس کے جو چیف ہے ایوب علی عبداللہ ایوب انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ اگر چاہتا کہ امریکہ سبجیگیٹ کہ وہ اگر ایران کو یا سیریہ کو جو ہے اپنے انڈر یا اپنے انڈر انڈر انفلوینس میں لانا لا سکتا تو وہ کبکہ لا چکا ہوتا بٹ وہ خود یہ بات اس بات کی گوائی ہے کہ دو ہزار گیارہ سے بشارل اسک کو ہٹانے کی جیت اور کوشش کر رہے ہیں بولو اور ایران کو تو پچھلے چالیس بیانیس سال سے جو ہے وہاں پر انڈر سینکشنز میں انڈر وار میں کئی بار کوشش ہنکی تو ایون جو ریسنٹلی ہوا ہے وہاں پہ نیوکلر جو وہاں پہ جو ننتاز میں ہوا ہے کئی جگہوں پہ جو کیجولٹریز ہوئی ہیں وہ بھی لگاتار کسی نہ کسی ذریعے سے وہ کوشش کرتے آ رہے ہیں ایران کو بھی وہاں پر اپنے دھرا کے یا دھمکا کے رکھنے کے برد وہ ہو نہیں رہا ہے تو ایک بڑا اچھا ایک اقدام رہا ہے دونوں کنڈریز کی جانب سے اور آنے والے دنوں میں ایک بڑا پولٹیکل ایک ملٹری ملٹریلسٹک جو ہے وہاں پہ چینج آ سکتا ہے پورے مشریف غصتہ میں میڈلیسٹ میں جنہی صاحب یہ سید حسن نصر اللہ نے ان کے اندر انہی اور بیرونی حالات پر اپنا ایک ردیعمل ظاہر کیا ہے جی دیکھیں آج کل رات میں وہاں پہ حسن نصر اللہ کی جانب سے ایک بڑا اہم بیان آیا تھا اور اس پر جو ہے یہ وہاں پہ جو انہوں نے جو ہے قسم سے کنڈم کنڈمیلیشن کیا ہے کہ جو لگاتا جو مداخلت ہو رہی ہے انٹرنیشنل جو ویسٹن پاورز کی جانس پہ خاص طور پہ وہاں کی جو امریکہ کی جو وہاں پہ ایمبیسیڈر ہے دورتیش ہے ان کا نام وہ جو ہے اوپن لی ایک لوگل سعودی بیک نیوز چینل کو انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے لیبنون میں جو ہزباللہ کی جو برتی انفلوینس ہے اس سے فکر مند ہے جبکہ اگر دیکھا جائے تو ایمبیسیڈر کا کام ہے دو کنٹریز کے بیچ میں اپنے میسیج پہنچانا اور پیس کا میسیج پہنچانا اور یہ اپنا کنٹریز ایجنڈا وہاں پہ ایمبوس کرنی کی کوشش کر رہے ہیں تو اس پر انہوں نے کہا کہ ان کو مداخلت کرنی کی ضرورت نہیں ہے اور انہیں نے یہ بھی کہا حسن اصول نے کہ ہیومن رائٹس کے مسئلے پہ امریکہ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ انسانی حقوق کے بارے بات کرے اسی لیے کہ سب سے بڑے جو وائلیٹر ہے جو اس کی جتنا امریکہ نے کی ہے جو ہیومن رائٹس کے سلسلوں کو لے کر شاہد ہی کوئی کنٹری اس دنیا میں کبھی کرا ہوگا تو یہ اور اس پہ انہیں نے اور جو کئی سارے انہوں نے موضوعوں پہ وہاں پہ ٹچ کیا ان کے اپنے جو بڑے سینئر عالم دین تھے ان کی برسی تھی وہاں پر تو ان کو بھی اقیدت دی گئی اور یہ بھی کہا گیا کہ جو لگاتار وہاں پہ جو پون ان کا جو کرنسی ہے لگنیز پون ہے لگاتار گرتا جا رہا ہے سیونٹی تو سیونٹی پرسن جو اگنس ڈالر اس کی جو اگنس ڈالر گر چکی ہے اور وہاں پر جو اگدم عام جو ایک روٹی جو ملتی ہے وہاں پر جو ان کی جو روٹی جو مشہور ہوتی ہے وہ اگدم اس کا ریٹ کئی سو بڑھ چکا ہے پہلے پنیرا سو پون میں ملتی تھی آپ دو اس کو سارے ممالک ملتی دیا دیا اسی لیے کہ دیکھئے انہوں نے اور یہ بھی کہا کہ سیریہ میں جو سیزر ایکٹ لگایا ہے اس کی وہ مہا پر اس کو مذہمت کرتے ہیں اور وہ ویسے سینکچنز لبنان پہ بھی لگے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اب آنے والے دنوں میں جو اگری کلچر انڈسٹریل اور ملٹری اب ان تینوں میں جیسا جو ایک فوجی جہاد تھا اس جہاد کو اگری کلچر میں اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بھی لانے کی ضرورت ہے اور ہزباللہ اس پر کام کرے گی تو بہت سارے ایک پوزیٹیو نتائج کنٹری کو مل سکتے ہیں اسی لیے کہ انہوں ہزباللہ کا جو مین جو ان کی جو بیکبون رہی ہے ان کا جو پور رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ ان کے پاس سب سے لیسٹ جو وہاں پر وہاں پر یہ ملت سکتے ہیں کہ کرپشن ہے لیسٹ کرپشن اگر دوسرے پوریٹیو پارٹیز کو مل آگے شاید نہ بھی ہو تو اس پر فلسطینیوں کے مسئلے میں بھی کہ جو آنے والے دنوں میں اس رائل نے کہا تھا کہ 30% of the land they are going to annex from the falist to اس پر انہوں نے کنڈم کیا تو یہ تھا اس کے حوالے سے جی جو عمارت تھی تلنگانہ اسٹیٹ کا جو سیکرٹی تھا بلنگ کو کل سے توڑا کل بھی توڑا گیا اور آج بھی توڑا گیا ہے اور بلنگ کا توڑنا کرتی جو جاری ہے یہ آج سے شاید دور کی بلنگ ہے لیکن اس میں کچھ لوگ جیسا کانگریس پارٹی اور دوسرے لوگ اس میں مداخلت کر رہے تھے توڑنے سے لیکن ہائی کوٹ نے اپنے آرڈر سے دیا کافی عرصے سے زیر دوران تھا لیکن حکومت اپنی نمائندگی کرتے ہو ے حکومت اس میں کامیاب ہو گئی اور جیسے ہائی کوٹ نے گرین سگنل دیا یہ کاروائی شروع ہو گئی ہے جی اور آئندہ جو ہمارے سی این صاحب جو چندر شکر آو صاحب جو بلنگ کا نقشہ بتا رہے ہیں آج سارے اخبارات میں ظاہر کر دی کہ کس طریقی بلنگ بنے گی آئندہ میں یہ ایک دور کی بلنگ تھی اور بہت کشادہ بلنگ تھی جس میں اندر دو مساجد بھی ہے اور آئندہ اس کے لئے جیسا بلنگ توڑ رہے ہیں پوری بلنگ اسی طریقے سے سارے چیزوں کے ساتھ تبارہ وہ تعمیر بھی کرنی کیوں بھی رکھتی ہیں لوگ ان سے فیلحال تو ساری بلنگ توٹ رہی ہے اندر کے کیا حالات ہیں وہ تو وہ لوگ بہتر جانتے کس طریقے سے توڑے ہیں لیکن ٹرافک کے لئے مسئلہ بن گیا ہے کئی جگہ سے ٹرافک کو مردیا گیا بہت بڑی بلی ہے اس میں کافی دشواریاں پیش آ رہے ہیں ٹرافک کو اور مسئلہ یہ ہمارے عثمانیہ دواخانہ ہیدراباد میں دواخانے کے سپر اٹنڈنٹ بھی ناجد راو صاحب بھی کرونا ویرس سے متاثر ہوئے ہیں اور ان کو بھی پازیٹو پایا گیا ہے موصوف اتفاق کی بات یہ ہے کہ موصوف یعنی تلنگانہ گورنمنٹ کی ڈاکٹر ایسوسیشن کے رکن بھی ہے سپر اٹنڈنڈنڈنڈ دواخانہ بھی ہے اور یہ ڈاکٹر یونین کے رکن بھی ہے ساتھ میں کرونا گھر لیا ہے بارہ اس طریقے کے حال یعنی رنمہ ہو رہے ہیں کرونا سے اور ہمارے نیسنگ کی پی ایس سے وابستہ کانیسٹر گل چاند پاشا یہ موصوف اپنے سرویس گن سے اپنے وہ فیر کر لیے لیکن خودکشی کے وجہ تبی ظاہر میں ہو سکی کہ کیا وجہ تھی خودکشی کی آردھک مدد کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر جائیں اور اپنی راشی چنیں